جنازے کے بعد ہم لوگ میت کے پاس کھڑے ہوکے دعا نہیں کرتے ہیں عموماً لوگ کرتے ہیں چونکہ جنازہ ان کا آدھا منٹ کا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم قرآمت اللہ کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا ہے کسی کو پتا نہیں ہے اور وہ دعائیں جو الحمدللہ اہل حدیث پڑھتے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کبھی ہمارے جنازوں میں پھنس جائیں وہ کہتے ہیں یار ایسا بھی جنازہ ہوتا ایسا بھی جنازہ ہوتا ایک شخص کراچی میں فوت ہوا وہ اہل حدیث تھا اس کے خاندان والے دوسرے طبقے کے تھے جو ان کے بیٹے بھائی وغیرہ میمن برادری سے اس کا تعلق تھا وہ خود اہل حدیث تھا نمازیں میرے پیچھے پڑھتا تھا جمعہ میرے پیچھے پڑھتا تھا وہ فوت ہو گیا تو کچھ جماعتی ساتھیوں نے کہا بھی تمہارا اببہ اہل حدیث تھا تو جنازہ اس کا اہل حدیث مسجد میں ہونا چاہیے بچے چونکہ سارے دوسرے تھے وہ گرین چینل والے تو وہ کہنے لگے نہیں وہ ہماری فلا مسجد میں ہوگا پھر آخر انہیں سمجھایا کہ تمہارا باپ ساری زندگی ادھر نماز پڑھتا رہا اور اس عقیدے کا تھا تو انہوں نے یہ تائے کیا کہ جنازہ ہماری مسجد میں ہوگا پڑھائے گا تمہارا مولوی آمنے کا یہ اور اچھی بات ہے یہ تو اور اچھی بات ہے جنازہ انہیں کی مسجد میں رکھ دیا مجھے لے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے جنازے سے پہلے پانچ چھ منٹ کی تھوڑی مقتصر گفتگو کی کہ درود بھی جنازے میں پڑھنا ہے فاتحہ بھی جنازے میں پڑھنی ہے اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا ہے ورنہ اگر تم نہ درود پڑھو گے نہ فاتحہ پڑھو گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود تو ہمارے تو جنازے میں درود بھی ہوتا ہے فاتحہ بھی ہوتی ہے پھر میں نے جنازہ پڑھا ہے تقریباً کوئی پندرہ سولہ منٹ لگے جنازے میں وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہی آج چلا ہے کہ جنازہ ہوتا کیا ہے جنازہ ہوتا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ مرنے والا جو مسلمان پر حق رکھتا ہے ان میں سے یہ بھی اس کا حق ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کو دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے یہ برنے والے کا حق ہے دعائیں دے کر اسے رخصت کیا گیا ہے اب بولوی جب ایک منٹ لگاتا ہے میت کا حق کی ادا نہیں ہوا پھر وہ چار پائی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے وہاں دعا کر رہا ہے پنجابی میں آگے چالیس قدم پہ پھر جنازہ رکھ کر پھر دعا کر رہا ہے پنجابی میں وہ جو اللہ کے رسول نے عربی میں دعائیں سکھ لائی ہیں وہ یاد ہی نہیں ہے پھر ہم جنازہ جاری پڑھتے ہیں جس کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی ایک فیدہ ہوتا ہے اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دل میں آمین کہہ کری اپنی شراکت جو ہے وہ ظاہر کر لیتے ہیں تو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جنازے کے بعد چلو اللہ کے رسول نے دعا نہیں مانگی اور اگر ہم نے مانگ بھی لی تو کیا حرج ہے کون سا بلکہ ملتان کے تھے ایک مولانا ربانی وہ بھی اسی چینل کے تھے ہم پڑھتے تھے بہاول پر میں تو ایک دفعہ بہاول پر میں آئے تو طالب میں ہوتے ہیں وہ ہر جلسے میں چلے جاتے ہیں ہم وہاں جلسہ سننے کے لیے چلے ہیں تو وہ اس کی دلیل دے رہا تھا دو باتیں بڑی عجیب کی اس نے اب دیکھیں دلیل کیا ہے بلے کہ جی یہ وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے کیونکہ دعا جنازے کے اندر ہو گئی ہے کیونکہ دعا جنازے کے اندر ہو گئی ہے یہ مسئلہ کر کے کہتا ہے تم سالن پکاؤ وہاوی مولوی کی دعوت کرو سالن میں میرچن زیادہ ڈالو شوربے میں میرچن زیادہ ڈالو اب یہ کھائے گا پھر اوپر مانگے گا پانی میرچن جب لگیں گی تو اوپر پانی مانگے گا جب پانی مانگے نا تم ایک تھپڑ ٹکا کے دو اور بولو کہ پانی تو اس کے اندر ہے تو اوپر سے کیوں پیتا ہے جب دعا جنازے میں ہے اور اوپر سے نہیں مانگی جا سکتی تو پانی تو شوربے میں ہے پھر اوپر سے کیوں پیتا ہے تو لوگ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر ہیں بہتر اور مانگے گا موسیقی